فصلوں کے اوشیش نہ جلائے جائیں اس کو لے کر اب کسان جاگروک ہوتے نجرہ رہے ہیں امبالا کے دو گاؤں میں فصل کی کٹائی کے بعد بیلر مشین کی مدد سے ان کے کٹھے بنا کسان دوارا انہیں میلز میں بیچا جا رہا ہے جس سے پریورن کو نقصان نہیں ہو رہا تو وہیں کسان اب کمائی بھی کرنے لگے ہیں دو گاؤں کے کسان بلکل بھی فصل کے اوشیشوں کو آگ کے حوالے نہیں کر رہے جلانے کے بعد پردوشن ہوتا تھا واتاروں نے کافی زیادہ دکھت آتی تھی تو اس کو اب سمسیہ کو حل کر لیا گیا بیلر سے ان کو کٹھا کیا جا رہا ہے اب اس کو کباڑے کا کوئی استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا اب اس کو فائننشلی میں بینیفٹ میلے گا کٹھا کر رہے ہیں ایک جگہ پہ اور جہاں پہ بجلی بنائی جا رہی ہے نرینگر سگر میل میں وہاں پر اس کو پہنچا کے جتنے اس کی خرچہ آئے گا وہ نکال کے باقی سب کسانوں میں بانٹ دیا جائے گا اس مشینی سے بہت فائدہ آیا ہے اس سے ایک تو پردوسن کی بھی سمسیہ کھالا ہوا گی جی پردوسن نہیں پھائلنے کا اور اس سے جمعیدار کو ہی پھائدہ آجی جیسے پہلے کھیت نہیں بائی سکانتے ہیں یہ آرام سے کھیت نہیں بائی سکانتے ہیں چلی سر اس مشین سے بہت فائدہ ہے پہلے تو اس کو ہم بہائی نہیں کر سکتے ہیں نہ اپنی فصل بیچ سکتے ہیں لیکن اب یہ اس کو مشینری کے دوبارے سارا کولیکٹ کر لیتے ہیں اور ایزیلی اس کو ہمیں اگلی فصل بھی سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہمارے آرننگ کا بھی سادن بن چکا ہے دیکھئے پرانے سمیں سے ایک آجاتا تھا کہ کسان دو چیزوں کے علاوہ سبھی چیزیں اپنے لیول پر پیدا کر سکتا ہے وہ دو چیزیں تھی نمک اور لوہا نمک اور لوہے کے علاوہ یہ کہا جاتا تھا کہ کسان اپنے کھیت سے اپنی جرورت کا سب سمان اپ جا لیتا ہے آنے والے سمیں میں جیسے ہریت کرانتی آئی سمیں کے ساتھ ساتھ کسان کی جرورتیں بڑی کھیتی کی جرورتیں بڑی اسے بہت سے سادنوں پر نربر رہنا پڑا اس سے کسان کے کھرچوں میں بہت وردی ہوئی کھرچوں میں بڑوتری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو پرالی جلانے کی سماجی برائی میں کہوں گا یہ بھی کھیتی کسانی میں گھر کر گئی اب سرکار دورہ برسک پریتن کیے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے پرالی جلانے کی سماجی برائی سے نجات ملے تو آپ یہاں آج دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بیلر کے مادیم سے کسان اپنی پرالی کو اپنے آئے کے سادن کے روپ میں وکسٹ کرنے جا رہے ہیں تازہ اپڈیٹس و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں